بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جمید ہے کہ تمام بیٹے اور بیٹیاں خیر و آفیت سے ہوں گے اب بھی بیٹا ہم ٹرانسلیٹ کریں گے لیسن نمبر 11 کو جو کہ کلاس 6 سے تعلق رکھتا ہے کلاس 6 کی انگلیش کی بکہ یہ لیسن ہے لیسن کا نیم ہے زو ہاسپیٹل زو کہتے بیٹے چڑیہ گھر کو اور ہاسپیٹل اسپتال کو کہتے ہیں یعنی چڑیہ گھر کا اسپتال لیسن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرا بیٹا آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں لائک کرنے کے بعد تاکہ زیادہ سے زیادہ بیٹے اور بیٹیوں تک یہ ویڈیوز پہنچ سکیں اور ان کو بھی ان سے فائدہ ہو سکے جو کہ ان ویڈیوز کو بنانے کا مقصد ہے لیسن کو شروع کرنے سے پہلے ایز یوزول ہم پری ریڈنگ جو پوائنٹس ہے ان کی بات کریں گے جن کا آنسر آپ نے دینا میرا بیٹا لیسن کو پڑھنے سے پہلے سب سے پہلا قیشن جو آپ سے پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ what is a zoo zoo کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ zoo کے بارے میں اس بارے میں آپ دو سے تین باتیں لکھیں اپنی نوٹ بک میں have you ever visited a zoo کیا آپ نے کبھی کسی zoo کا وزرڈ کیا ہے کیا سیر کی ہے کبھی گئے ہیں آپ what interesting things do you know about a zoo آپ ایک zoo کے بارے میں ایک چڑیا گھر کے بارے میں دلچسپ باتیں کیا جانتے ہیں ان questions کے آنسر آپ جو ہے وہ میرا بیٹا نوٹ بک پہ write کیجئے گا اس کے بعد پھر اس lesson کی جو translation ہے اس کو آپ لوگ دیکھئے گا in a zoo various birds and animals are kept یہ zoo کی definition ہی اس نے بتا دی یہاں پہ کہ چڑیا گھر جو ہے اس میں مختلف قسم کے پرندے اور جانور رکھے جاتے ہیں keep کا مطلب ہوتا ہے رکھنا kept رکھے جاتے ہیں are kept رکھے جاتے ہیں zoo administration چڑیا گھر کی جو انتظامیاں ہوتی ہے administration کا مطلب بیٹے انتظامیاں جو انتظامات کو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں they are called administration ٹھیک ہے بیٹے zoo administration takes care take care کا مطلب ہوتا ہے بیٹے خیال رکھنا ٹھیک ہے جیسے ہم اگر کوئی انسان جا رہا ہوتا ہم کہتے ہیں take care اپنا خیال رکھنا ٹھیک ہے بات چیت کرتے ہوئے بھی جب گفتگو کا اختتام ہو ختم کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں take care یعنی اپنا خیال رکھنا تو zoo administration takes care جو چڑیا گھر کی انتظامیاں ہے وہ خیال رکھتی ہے کس کا off their food ان کے کھانے کا ٹھیک ہے birds and animals کی بات ہو رہی ہے their food health ان کی صحت کا and living conditions اور ان کی رہنے کی جو صورتحال ہے یا رہنے کی جو حالت ہے اس کا خیال رکھتی ہیں یعنی ان کو کیسا ماحول چاہیے سردی گرمی میں بارش میں ٹھیک ہے نا دھوپ چھاؤں میں وہ ساری چیزوں کا خیال جو zoo administration کرتی ہے and lot of money is spent lot of بہت زیادہ money پیسے بہت زیادہ پیسے spent خرچ ہوتے ہیں on them ان پر ٹھیک ہے یعنی ان سارے معاملات کو handle کرنے کے لیے deal کرنے کے لیے بہت سارے پیسے خرچ ہوتے ہیں it is also really very interesting it is also یہ بھی ہے really یقینی طور پر یقیناً یہ بہت ہے very interesting بہت دلچسپ یقیناً یہ بہت دلچسپ ہے to know جانا یہ جانا بڑا دلچسپ ہے that there is a hospital کہ ایک اسپتال بھی ہے for animals جانوروں کے لیے and birds اور پرندوں کے لیے اندازو کس میں چڑیہ گھر میں چڑیہ گھر میں ایک اسپتال بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اسپتال بھی ہے where جہاں experts expert کیا ہوتا ہے بیٹے کہ جو ماہرین ہو یا ماہر ہو یہاں ماہر کہیں گے کیونکہ یہاں پہ s نہیں ہے یہ singular ہے where expert doctors جہاں پر ماہر doctors knowledge doctor کو knowledge کہتے ہیں ٹھیک ہے علاج کرنے والا look after them ان کا خیال کرتا ہے ان کا علاج کرتا ہے look after ہوتا ہے خیال کرنا علاج کرنا کہہ سکتے کیونکہ ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ it is amazing یہ ایک حیران پون بات ہے to know جاننا how their treatment is done کہ ان کا جو علاج ہے treatment علاج ان کا is done there کہ کیسے ان کا علاج وہاں پر ہوتا ہے ٹھیک ہے do you know کیا آپ جانتے ہیں the difference between difference between between دو چیزوں کے درمیان جب comparison ہو رہا ہو then we use between between the human patient انسانی مریض میں and animal patient اور جانور مریض میں کیا فرق ہوتا ہے کیا تک آپ جانتے ہیں کہ انسانی مریض اور جانور مریض میں کیا فرق ہوتا ہے a human patient himself goes to the doctor آپ خود ہی answer دے رہے ہیں آپ میں بتا بھی رہے ہیں what is the difference between these two things a human patient انسانی جو مریض ہوتا ہے himself goes to goes to جاتا ہے to the doctor doctor کے پاس tells him his problem اسے بتاتا ہے tells mean بتاتا ہے him اسے یعنی doctor کو بتاتا ہے his problem اپنی اپنا مسئلہ gets medicine حاصل کرتا ہے and uses it according کے مطابق to the doctor's advice doctor کی نصیحت کے مطابق اسے استعمال کرتا ہے in case of an animal اب پہلے وہ بتا رہا ہے human patient کیا کرتا ہے اب وہ بتاتے کہ animal patient کے معاملے میں کیا ہوتا ہے in case صورت میں of an animal patient ایک جانور مریض کی صورت میں the veterinary doctor veterinary doctor کہتے بیٹے جو جانوروں کے doctor ہوتے ہیں comes to it وہ خود اس کے پاس آتے ہیں tries to find out the problem کوشش کرتے ہیں find کرنے کی ڈھونڈنے کی معلوم کرنے کی problem مسئلہ یعنی جو veterinary doctor ہوتے ہیں وہ اس جانور کے پاس آتے ہیں اور وہ مسئلہ اسے معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے and devices the ways of animals وضا کرتا ہے پتا چلاتا ہے وضا کرنا the ways for animal to take medicine یعنی وہ جانور کے دوائی لینے کیا طریقہ جو ہے یا جو جو رستہ ہے اس کو وضا کرتا ہے اس کو ڈھونڈ تا ہے a doctor gives a man doctor جو ہے وہ دیتا ہے ایک آدمی کو a pill ایک گولی and he swallows it اور وہ اسے نگل جاتا ہے یا وہ اسے نگل تا ہے بٹ بٹ دا ویٹرنری ڈاکٹر لیکن جانوروں کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے شوز ڈا اینیمل وہ جانوروں کو دکھاتا ہے دا پل دوائی یا گولی اور پاودر یا سفوف پاودر ہوتا ہے سفوف بٹ لیکن وہ ان کو کھلا نہیں سکتا نگل پر مجبور نہیں کر سکتا سو ویری آفٹن اکثر اوقات دا ڈاکٹرز کو استعمال کرنا پڑتا ہے سم ٹرک کوئی ترکیب بیمار جانور کی مدد کرنے کے لیے یا اس کی تیمارداری کرنے کے لیے اس کا علاج کرنے کے لیے یہ جو بیمار تھا کسی بیماری سے یعنی جو کسی بیماری میں ملوث تھا یا وہ کسی بیماری میں مبتلا تھا جو ہاتھی تھا وہ بہت زیادہ بیچین تھا بیچین دا ڈاکٹر نے پتا چلایا بیماری کو اور چاہتا تھا اسے دینا ایک کڑوا پاودر صفوف دینا چاہتا تھا لیکن ہاتھی would not swallow the powder ہاتھی جو ہے وہ نگل 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 تا نہیں تھا کیا powder صفوف کو یعنی ہاتھی نے جو صفوف ہے اس کو نہیں نگلا یا وہ نگلے گا نہیں ڈاکٹر ہے ڈاکٹر کو سوچ نا تھا یا سوچ نا پڑنا تھا تو ایک طریقہ کار کہ وہ کیسے اس پر کابو پائے یا وہ کیسے اس کو حل کرے اس مسئلے کو یعنی ڈاکٹر کو اس بارے میں سوچنا تھا کہ وہ کیسے اس مسئلے کو حل کرے اس نے یاد کیا یا اس کے ذہن میں آیا اسے یاد آیا کہ یہ جانور پسند ہے پٹیٹو آلو یعنی اس جانور کو پٹیٹو آلو بہت زیادہ پسند ہے یعنی جس ہاتھی کو یہ مسئلہ تھا یہ بیماری تھی اس کو آلو بڑے پسند تھے آلو جو ہے وہ لائے گئے اور احتیاط کے ساتھ کٹ انٹو ان کو دو حصوں میں کٹا گیا آدھ آدھ حصہ اندر کا آدھ حصہ سکوپ آوٹ اس کو خالی کر دینا ٹھیک ہے جب آپ آئس کریم وغیرہ کھانے جاتے ہیں تو جس چمت کے ساتھ آپ آئس کریم ڈال کے دیتے اس کو سکوپ بھولتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ شاید کبھی آپ نے نوٹس کیا ہو کہ آئس کریم شاپ پر پر سکوپ ہوتی ہے وہ اندر سے خالی ہوتا سکوپ پوڈر پوڈر کو سفوف کو رکھا گیا اس کی جگہ پر پوٹیٹو آئلو کو دو بھارا بند کر دیا گیا دن دا ڈاکٹر پلیس پھر ڈاکٹر نے رکھے دا کٹ پوٹیٹو پٹے ہوئے آلو آئلو 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 اور ہاتھی کو اسے کھانے کے لیے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہا کہا مطلب کہ ہاتھی کو اس کے پاس لیا گیا یا وہ ٹری کو اس کے پاس لے جایا گیا کچھ صحیح آلو کھانے کے بعد بیمار جو جانور تھا یعنی ہاتھی تھا آئلو آخر کار پک دا ون اس کو اٹھایا پاؤڈر تھا اس نے اسے اپنے مومنٹ رکھا اور اس نے اس کو چبایا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرنچ کا مطلب ہوتا ہے چبانا ٹھیک ہے اس نے اسے تھوڑا تھا چبایا اور اسے نگل گیا اور اسے نگل لیا دا ڈاکٹر کی چھوٹی سی ترکیب جو ہے وہ کام کر گئی ایسے اس کو دوائی کھلائی گئی ایک مریض تھا چڑیا گھر میں جراف وہ ایک جوان زرافہ تھا اسے بھی بیمار لائے گیا اسی طرح جراف بیمار تھا پھر اس کو وہ ہسپیٹل لے کیا ہے جراف تھا اس کو میٹھی روٹی میٹھی جو ڈبل روٹی تھی یا میٹھا باند کہہ سکتے ہیں آپ اس کو ٹھیک ہے جو لوف ہوتا ہے اس کو ڈبل روٹی یا باند کہہ سکتے ہیں آپ شکر ہوتا ہے میٹھا میٹھا باند یا میٹھی ڈبل روٹی بڑی پسان تھی اس کو میڈیسن واز تو بی گیون ٹو دیس اینیمل جو دوائی تھی وہ اس کو دی جانی تھی اس جانور کو پیشن مریض اس جانور مریض کو دی جانی تھی تھرائیس اڈے تین دفعہ دن میں ٹھیک ہے وانس ہوتا ایک دفعہ بیٹے ٹوائس ہوتا دو دفعہ تھرائیس ہوتا ہے تین دفعہ ٹھیک ہے تین دفعہ جو دوائی تھی دی جانی تھی سو اٹ واز گیون ٹو ہیم جو اس کو دی گئی ایک چینی کی ڈبل روٹی یا چینی کے بند میں اور جراف کو بلکل برا نہ لگا ٹیک کی ڈس کو کھاتے ہوئے یعنی اس کو کھاتے ہو اس کو بلکل برا نہ لگا یعنی اس نے بڑی مزے سے کھا لیا اس کو کیونکہ اچھی لگتی تھی صاف ظاہر ہے کہ جس جانور کو جو چیز پساند ہو کھانے میں اگر اسی کو دوائی اس میں دال کے دی جائے تو اس کو پرابلم نہیں ہوگا وہ بڑے شوق سے کھا لے گا ایک دن ایک پرندہ برڈ ہوتا ہے بیٹا پرندہ کارڈ سپون بل جسے سپون بل جو ہے وہ کہا جاتا ہے یعنی یہ لمبی ٹانگو والا پرندہ ہوتا ہے اس کو اگر کہا جائے تو چینہ بتخ بتخ کی طرح یہ سامنے تصویر بھی بنی ہوئی ہے چینہ بتخ ہی اس کو کہیں گے لمبی ٹانگو والا ہوتا ہے جو کہ باہر بڑے پنجروں میں سے ایک میں رہتا تھا بڑے میں سے ایک میں بہر پنجروں میں سے ایک میں رہتا تھا بہت زیادہ بیمار ہو گیا پرندے کو لائیا گیا زو ہسپیٹل یعنی چڑھیا گھر کے ہسپیٹال میں جہاں یہ فیصلہ ہوا صرف اور صرف جو علاج ہے کاسٹر آئل وہ کاسٹر آئل ہے کاسٹر آئل کا مطلب ہے ارنڈی کا تیل اس کو بیٹے علاقائی ہماری دوان میں رنڈ بولتے رنڈ ٹھیک ہے یہ علاج کیا رہتا ہے جانور کو کھلائے بھی جاتے ہیں کسی خاص مسئلے کی صورت میں اگر آپ کا تعلق دیہات میں ہے تو جانور بھی کسی نے رکھے ہوئے ہو تو بڑی جلدی یہ بات سمر آ رہے گی یہاں پہ اس کو یہ ہوں گا یہ ارنڈی کا تیل ہوتا ہے اچھا رنڈی کا تیل ہے صرف اور صرف کیونکہ زیادہ تر جو پرندے ہیں وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں کسی رنڈی کے تیل کو جتنا ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں اس لیے جو دوائی تھی شامل کی گئی پرندوں کے کھانے میں کیونکہ جو سپون بل ہوتا ہے یہ جو چینہ بتخ ہوتا ہے یہ زیادہ تر مچھلی کھاتا ہے زندہ رہتا ہے مچھلی پر صرف یہ کام جو کرنا پڑنا تھا اس ماملے میں اس صورت میں ایک مچھلی کو کھولا جائے اور اس کو بھرا جائے ارنڈی کے تیل کے ساتھ اس فش کو بھر دیا جائے اور پھر اس کو کھلا دیا رہے اس چینے بتخ کو تو وہ خوشی سے کھا لے گا ٹھیک ہے تو ایسا ہی کیا ہوگا انہوں نے کھا لیا ہوگا ٹھیک ہے اچھا نیکس جو ہے وہ لکھا ہے جی لاش پیرا گراف میں بیٹا دس اٹ واز ویر انٹرسٹنگ ٹو وزیت آزو جو چڑیہ گھر کی سیر کرنا تھا یہ بڑا دلچسپ ہے بڑا دلچسپ ہے زو ہسپٹل چڑیہ گھر کا جو اسپطال ہے اس کی سیر کرنا اور بات کرنا جانوروں کے ڈاکٹر سے جانوروں کی بیماریوں کے بارے میں اور وہ ترقیب وہ ترقیبیں جو کہ وہ استعمال کرتے ہیں جو بیمار جانور ہیں ان کو بنانے کے لیے دوائی کو کھلانے کے لیے جو کہ وہ استعمال کرتے ہیں جانور کو دوائی کھلانے کے لیے ان جانوروں کو بڑا علم ہوتا ہے پسندیدہ خوراک مختلف جانوروں کی اس لیے پھر وہ علاج کرنے میں بڑی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے یہ نالج وہ اس علم کو بڑا شیئر کیا کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بیٹے اور بیٹیاں زیادہ سیکھ سکیں آپ کی شیئر کی گئی معلومات سے بھی بیٹے